آج کا ہمارا ٹاپنگ لیپنگ کے اوپر ہے بہت امپورٹنگ ٹاپک چل رہا ہے تو میرے ویڈیو کو لاشتر دیکھئے گا لائک سے سبسکرائب کریے گا جس سے اور بھی چھاتروں کو فائدہ ہو سکے چلیے آج سے آج سرو کرتے ہیں آج کا ٹاپک لیپنگ لیپنگ ایک پرسدھ فنسنگ آپریشن ہے جو باریک اپ گھرسی پدارتھوں کے لیے اپیوک کیا جاتا ہے اس کا ادیس جامتی سدھتا کو صدارتا ہے سرفیس پنس کو ریفائن کرتا ہے اچھ کوٹ کی بھیمی سدھتا کو پرابت کرنے میں مدد کرتا ہے ملنے والے اویوں کے مدھ فٹ کی گھڑبتہ کو صدارتا ہے لیپنگ پرکلیا دیکھیں کیسی ہوتی لیپنگ کی بھی لیپنگ کمپاؤنڈ کے ساتھ چارج کیے ہوئے لیپ کے ساتھے چکائر کو رگڑتے ہوئے کچھ ماترہ میں پدارت ہٹایا جاتا دیکھ سکتے ہیں آپ ڈائیگرام میں یہ ڈائیگرام بنا ہوا ہے ورک سرفیس بنی ہوئی ہے یہ لیپنگ پلیٹ ہے ٹھیک ہے نا لیپنگ کمپاؤنڈ ہیں یہاں پر جس کے ماددے ہم سے چاری چیزیں ہو رہے ہیں لیپنگ کمپاؤنڈ میں آئیل پیرا فن گریس اتیادی جیسے واحق میں ڈوبے ہوئے مہین اپ گھرسی کڑ ہوتے ہیں لیپنگ کمپاؤنڈ جسے کاری تتھا لیپ کے بیچ میں لگایا جاتا ہے وہ کاری میں سے پدارت کو چپس کے روپ میں نکالتا ہے جب دونوں کو آپس میں چلائے جاتا ہے تب ہلکا دباؤ لگایا جاتا ہے لیپنگ ہاتھ سے اتوہ مسین سے کی جا سکتی ہے چپٹی سطح کی ہست لیپنگ کرنا فلیٹ سرفیس کو لیپنگ پلیٹ کے اپیوک سے ہینڈ لیپ کی جاتی ہے جو کلوزڈ گرین کاؤس ٹائرن سے بنی ہوتی ہے لیپنگ میں سدھ پرنام پرات کرنے کے لیے پلیٹ کی سطح کو صحیح تل میں ہونا چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گرووو ٹو ریٹین لیپنگ پیسٹ یہاں پہ درس آئے گیا ہے کمپوننٹ بینگ لیپڈ جس کو لیپڈ کیا گیا ہے اور یہ کیا ہے لیپنگ پلیٹ ہے ٹول روم میں سامانتہ اپیوگ ہونے والی لیپنگ پلیٹ میں اس کی سرفیس پر کروس میں ورگ بناتے ہوئے لمبائی تتھا چڑھائی دونوں میں سکرے کھانچے کرتے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ پھیگر نمبر ٹو میں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا لیپنگ کرتے سمیں سیرنس میں ایک اتھرت لیپنگ کمپاؤنڈ کار کو چلاتے سمیں اندر تتھا باہر گھومتا ہے عویعب کی لیپنگ کرنے سے پور دھلوے لوہے کی پلیٹ کی اپگرسی کاروں سے چارج کر لینا چاہیے یہ وہاں ویدھی ہے جس میں لیپ کی سرفیس کے اوپر اپگرسی کڑ سننہیت ہوتے ہیں جو لیپ کیے جانے والے عویعبوں کی اپیچھا نرم ہوتے ہیں دھلوے لوہے کے لیپ کا آویشت کرنے کے لیے لیپنگ پلیٹ کی سطح پر اپگرسی پتات کی پتلی پرت لگانا ہے فینس کیے ہوئے ہارڈ سٹیل بلوک کا اپیوگ کریں تتھا کٹنگ کڑوں کو لیپ میں دوائیں ایسا کرتے سمیں رگڑنے کی قریہ کم سے کم کرنا چاہیے جب لیپنگ پلیٹ کی پوری سطح چارج کی گئی ہو تو سرفیس کا ایک سمان بھورے رنگ کو دکھنے لگے گی یعنی سطح پوری طرح سے چارج کی گئی نہ ہو تو کہیں پر چمکدار سپارٹ دکھائی دیں گے ٹھیک ہے نا اس کے بعد دیکھیں فلیٹ لیپ کی سطح کو چارجنگ کرنے سے پوپ سکریپنگ کر کے صحیح فینس کر لینا چاہیے سکریپنگ آپ کو بتائی گئی ہے فلیٹ کو چارجنگ کے بعد مٹی کے تیل سے سبھی ڈھیلے اپ گھرسی کو دھولیں اس کے بعد کار کو پلیٹ پر رکھیں تتھا پلیٹ سطح کے پورے چھتر کو کور کرتے ہوئے لمبائی تتھا چوڑائی میں چلائیں فائن لیپنگ کرتے سمیں سرفیس کو مٹی کا تیل کی مدد سے ساف جمین پر رکھا جانا چاہیے گیلی ایم سوکھی لیپنگ لیپنگ کو یا تو گیلا یا سوکھا کیا جا سکتا ہے گیلی لیپنگ میں ادھک تیل تتھا لیپ کی سطح پر اب گھر سی ادھک ہوتے ہیں جیسا کی لیپ کی ایک جانے والے کار پر لیپ پر چلتا ہے تو ایبریسیو کی کنبی میں بھی گتی ہوتی ہے لیپ ادارت کی تتھا لیپنگ کمپاؤنڈ سوکھی ویدی میں لیپنگ یا سرفیس پر اب گھرسی کو رگڑ کر لیپ کو پہلے آویشک چارج کیا جاتا ہے ادھک تیل تتھا اب گھرسی کو پھر دھو دیا جاتا ہے لیپ کی سطح پر کیول سنہیت اب گھرسی ہی سیز بچیں گے سنہیت اب گھرسی فائل آوائل سٹون کی طرح کار کرتے ہیں جب لیپ کیے جانے والے میٹل پنس دھلکے دباؤ کے ساتھ سرفیس پر چلتے ہیں پھر بھی لیپنگ کرتے سمیں لیپ کیے جانے والے سرفیس کو مٹی کے تیل یا پیٹرول سے نم رہتی ہے سوکھی ویدی دوارہ فینس کی گئی سطح سے ادھک اچھی فینس ہوگی تتھا دیکھنے میں اچھا دیکھے گا کچھ لوگ ویدی سے رف کچھ لوگ گیلی ویدی سے رف لیپنگ کرتے ہیں وہ سوکھی ویدی سے فینسنگ کرنے کو پراتمکتہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ لیپنگ کے بارے میں تھوڑا سو اور پڑھ لیتے ہیں کہ لیپنگ پدار تتھا لیپنگ کمپاؤنڈ کیا ہے ٹھیک ہے نا ویوین پرکار کے لیپ پدارت کا یہاں پہ ہم نام آپ کو بتاتے ہیں لیپس کو بنانے میں اپیوگ ہونے والے پدارت کو لیپ کیے گئے جا رہے کارکھن سے ادھک نرم ہونا چاہیے یہ لیپ پر اب گھرسی کو افسوسیت ہونے میں مدد کرتے ہیں یعنی لیپ کارکھ سے کٹھور ہو تو اب گھرسی سے چارج ہو جائے گا تتھا لیپ ہو رہے کارکھن کے بدلے لیپ کو کٹے گا لیپ سامانتہ نمن کے بنے ہوتے ہیں کلوشڈ گرین آئرن تامبہ پیتل یا سیسا دھیان کر لی جائے گا اس کو انڈر لائنگ کر لی جائے گا ٹھیک ہے نا کائے سے بنے ہوتے ہیں کلوشڈ گرین آئرن تامبہ پیتل یا سیسا سے بنے ہوتے ہیں لیپ کو بنانے میں اپیوگ ہونے والا سب سے اتم پدات کاؤشڈ آئرن ہے لیکن اسے سبھی انپریوگوں میں اپیوگ نہیں کیا جا سکتا جب لیپنگ ایلاونس کس کا ایلاونس جب لیپنگ ایلاونس ادھک ہو تو تامبہ تتھا پیتل کو پرات بکتہ دی جاتی ہے کیونکہ یہ کاسٹ آئرن کی طولہ میں ادھک سیگرتہ سے کٹتے ہیں سیسا چھدروں میں اپیوگ ہونے والا سب سے سستا لیپ ہے لیڈ یا سٹیل کے آربر پر وہ آنچھت سائز میں ڈھالا جاتا ہے ان لیپوں کو گھس جانے پر پھیلائے جا سکتا ہے لیپ کی چارجنگ سیگرتہ سے کی جاتی ہے لیپنگ اپ گھرسی ویمن پرکار کے اپ گھرسی اپیوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہے لیپنگ اپ گھرسی لیپنگ کے لیے بھی ان پرکار کے اپ گھرسی اپیوگ کیے جاتے ہیں سامان اپیوگ والے اپ گھرسی کون کون سے ہیں سیلیکان کاربائیڈ ایلمونیم آکسائیڈ بوران کاربائیڈ اور ہیرہ سیلیکان کاربائیڈ یہ بہت کٹھور اپ گھرسی ہے لیپنگ کرتے سمیں نئے کرتندھاروں کو بنا کر تیکھی کرتندھاریں لگا تار ٹوٹتی رہتی ہیں اس کی گھرٹ نکیلی و بھنگر ہوتی ہے اس کا ایسے کٹھور سٹیل تتھا کاؤسٹ آرین کو لیپ کرنے کے لیے آدھر سمانا جاتا ہے اسے ایستہ جب آدھیک ماطرہ میں پدات کو ہٹانے کے آوشکتہ ہو ایلمونیم آکسائیڈ ایلمونیم آکسائیڈ نکیلہ ہوتا تتھا سیلیکان کاربائیڈ سے آدھیک مجبوط ہوتا ہے ایلمونیم آکسائیڈ بینا فیوج کیا ہوا تتھا فیوج روپ میں اپیوگ کیا جاتا ہے بینا فیوج کیا ہوا ایلمونیم ایلمونیم آکسائیڈ سٹاک کو پرباوی پرباو سالی دھنگ سے ہٹاتا تتھا اچھ پوالٹی کی فینسپرات کرنے کی چھمتا رکھتا ہے فیوج ایلمونیم کا اپیوگ نرم سٹیل تتھا الہ دھاتوں کو لیپ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے پھر ہے بوران کاربائیڈ یہ ایک مہدہ اپگھرسی پدارت ہے جو کٹھوڑتا میں ہیرے کے بعد دوسرا ہے یا ڈائی تتھا گیت جیسے ویسیس انپریوں میں مہنگا ہونے کے کار اپیوگ کیا جاتا ہے ہیرہ یا سبھی پدارتوں میں سے سب سے کٹھوڑ ہونے کا اسے ٹنگسٹن کاربائیڈ کو لیپ کرنے کے لیے اپیوگ کیا جاتا ہے بہت چھوٹے چھدر جو برائنڈ نہیں کیے جا سکتے کو سودھتا سے فینس کے لیے گھومانے والے ڈائیمنڈ لیپس کو بھی تیار کیا جاتا ہے لیپنگ واہک لیپنگ کمپاؤنڈ واہک میں ڈوبے رہتے ہیں یا لیپنگ سرفیس پر آپ گھرسی کے ایک ستھان پر اکھٹا ہونے روکنے میں مدد کرتے ہیں تتھا کرتن کریا کو نیانتریت کرتے ہیں سامانتہ اپیوگ میں ہونے والے ویکلز ہیں پانی میں گھلنے والے کرتن تیل ونسپتی تیل مسین تیل پیٹرولیم جیلی اتھوہ گریس لاؤ دھاتوں کو لیپ کرنے کے لیے اپیوگ ہونے والے آئل و گریس آدھارت ویکلز کوپر تتھا اس کے اللہ تتھا اللہ دھاتوں کو سولیوبل آول بینٹو مائٹ اتیادی کے اپیوگ سے لیپ کیا جاتا ہے لیپنگ کمپاؤنڈ کو بنانے کے لیے اپیوگ ہونے والے ویکلز کے اترکت پانی مٹی کا تیل اتیادی جیسے سولیونٹ بھی لیپنگ کے سامے اپیوگ کیے جاتے ہیں اب یہ آپ کو بانچھت فینس پر نیر بھر کرتے ہو پچاس سے آٹھ سو تک کے بھین گرین سائز کی اپگرسی لیپنگ کے لیے اپیوگ کیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہم انگلہ ٹاپک آپ کے ساتھ پڑھیں گے وہ ٹاپک ہوگا کیا آنترک بیلناکار ستہوں کی لیپنگ جو ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے آج کی کلاس آپ کو لوگ ایسی لگی اگر اچھے لگی تو لائک سے سبسکرائب جرور کریں آج کے لیے دھنیو